سبق نمبر ایک سو آٹھ لسن نمبر ون سیرو ایٹ شرطیہ جملے کی ترقی اور شرطیہ جملے عموماً دو جملوں اور دو حروف پر مشتمل ہوتے ہیں دیکھئے ذرا پہلے میں اردو میں آپ کو سمجھاتا ہوں پھر عربی کی مثالیں آپ کو دیتا ہوں تاکہ بات کو سمجھیں جیسے آپ کہتے ہیں اگر آپ میرے گھر آئیں گے یہاں غور فرمائیے دو جملے ہیں اور دو حروف ہیں ایک ہے اگر اور دوسرا ہے تو اگر آپ میرے گھر آئیں گے اگر حرف شرط ہو گیا میرے گھر آئیں گے یہ پہلا جملہ ہو گیا شرطیہ جملہ تو درمیان میں تو ہے اور میں بھی آپ کے گھر آئوں گا لیکن اہل زبان کرتے یہ ہیں کہ کبھی یہ اگر کو بھی نکال دیتے ہیں اور کبھی تو کو بھی نکال دیتے ہیں کبھی دونوں کو نکال دیتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں آپ میرے گھر آئیں گے تو میں آپ کے گھر آؤں گا اگر کو نکال دی آپ دیکھیں پہلا جملہ کیا ہے اگر آپ میرے گھر آئیں گے تو میں بھی آپ کے گھر آؤں گا دوسرا جملہ یہ ہے کہ آپ میرے گھر آئیں گے تو میں آپ کے گھر آؤں گا تیسرا جملہ دیکھئے آپ آپ میرے گھر آئیے میں بھی آپ کے گھر آؤں گا آپ میرے گھر آئیے میں بھی آپ کے گھر آؤں گا تو یہ اہل زبان ظہرہ وہ ان کا محاورہ ہے ان کا اسلوب ہے کبھی اگر استعمال کرتے ہیں کبھی تو کے ساتھ استعمال کرتے ہیں کبھی صرف اگر استعمال کرتے ہیں کبھی صرف تو استعمال کرتے ہیں کبھی اگر اور تو دونوں استعمال نہیں کرتے لیکن امومن شرطیہ جملے میں جو ہے پہلے حرف شرط ہوتا ہے اور حرف شرط کے بعد شرطیہ جملہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جزائیہ جملہ ہوتا ہے لیکن یاد رکھئے کہ جو جزائیہ جملہ ہے وہ جملے اسمیاں بھی ہو سکتا ہے جملے فیلیاں بھی ہو سکتا ہے اور جملے امریاں بھی ہو سکتا ہے اور اگر فیلیا ہے تو وہ فیل ماضی پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے فیل مزارے پر بھی اور اگر وہ فیل مزارے پر مشتمل ہو تو مجزوم ہوگا اور کبھی درمیان میں فا استعمال ہوتا ہے کبھی درمیان میں فا استعمال نہیں کیا جاتا اب ذرا اس جملے کو دیکھئے ان تغفر یا خفر لک اللہ تو یہاں ان استعمال ہوا ہے فا یا تو استعمال نہیں ہوا ان تغفر اگر آپ معاف کر دیں گے یا غفر لک اللہ اللہ آپ کو معاف کر دے گا تو شرطیہ جملے کے بعد جزائیہ جملہ اگر جملے اسمیہ یا جملے امریہ ہو تو حرف فا بھی استعمال کیا جاتا ہے جیسے ہم نے کہا تھا فَإِنِ اِنْتَهَوُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ اگر یہ باز آ جائیں تو سن لو فا تو بلا شبا اللہ تعالیٰ تو غفر و رحیم ہے ہی اگر یہ کفر سے باز آ جائیں اور اگر یہ شرط سے باز آ جائیں تو ان کے سارے پرانے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ تو بلا شبا اللہ تعالیٰ غفر و رحیم تو ہے ہی تو یہاں یہ اصول آپ نے دیکھ لیا اب یہاں دیکھیں لیجئے یہ شرطیہ اور جزائیہ جملوں کو اس کی ایک ترکیب ہم نے ایک چارٹ کی شکل میں آپ کی کتاب میں دی ہے اس چارٹ کو آپ اچھی طرح دیکھ لیجئے چار چیزیں ہیں اے بی سی ڈی پہلی چیز کیا ہے لفظ سے شرط ہے جیسے اگر ان اور دوسرا جملہ ہے کہ جو ہے ان تغفر یا اگر آپ میرے گھر آئیں اور درمیان میں ایک حرف عطف ہوتا ہے تو یہ کفا استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر جزائیہ جملہ ہوتا ہے تو دو حروف ہوتے ہیں دو جملے ہوتے ہیں پہلے لفظ شرط ہوتا ہے پھر شرطیہ جملہ پھر درمیانی حرف عطف اور اس کے بعد جزائیہ جملہ یہ جو جزائیہ جملہ ہے یہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے جملہ فیلیہ بھی ہو سکتا ہے جملہ امریہ بھی ہو سکتا ہے اگر یہ فیلیہ ہو تو دوسرا فیل مجزوم ہوگا اور اگر یہ جملہ فیلیہ ماضی ہے تو پھر ماضی تو بدلتا ہی نہیں آپ کو معلوم ہے اب یہ جو جملہ ہے ان تغفر یا غفر لک اللہ ان میں ان حرف شرط تو موجود ہے تغفر اگر آپ معاف کریں گے لیکن یہاں فا نہیں ہے یا غفر لک اللہ اللہ معاف کر دے گا یہ جزائیہ جملہ موجود ہے اب آجائیہ ہم کچھ جملوں کا جائزہ لیتے ہیں جس میں دو دو جملے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ یہ جملے حرف شرط کی وجہ سے یا اسم شرط کی وجہ سے کس طرح دو افعال کو دو افعال کو مجزوم کر رہے ہیں دیکھیں ایک جملہ ہے ما تعمل من خیر او شر یا لمح اللہ ما تعمل ما تعمل جو بھی آپ عمل کریں جو کام بھی آپ کریں ما تعمل تو ما تعمل کیا ہے یہ ما حرف شرط ہے ما حرف شرط ہے تعملو کیا ہو گیا ہے یہاں تعمل ہو گیا حرف شرط نے پہلے فعل مزارے کو مجزوم کر دی ما تعمل جو کچھ بھی آپ کام کریں من خیرین او شرین من خیرین او شرین نیکی کا کام کریں گے برائے کا کام کریں گے یا لم اللہ یا لم اب دیکھئے یا لم یا لمو جا کے یا لم ہو گیا یہاں یا لم کی کا جو مین تھا اس پر سے پیش اڑ گیا اور وہ ساکین ہو گیا یا لم ہو اللہ اس کو اللہ جان لے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا یہاں ما تعمل من خیرین او شرین یا لم ہو اللہ کا مطلب کیا ہوگا اللہ جان لے گا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جزا اور سزا دینے پر قادر ہے باز وقت جملے کے اندر باتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں تو قرآن مجید میں بھی اللہ کو پتا چل جائے گا اللہ کو پتا ہے جو بھی آپ کام کریں گے اچھا یا برا اللہ کو پتا چل جائے گا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو نوٹ کرے گا اور اس پر وہ سزا یا جزا دے سکتا ہے تو یہاں ما حرف شرط ہے اور تعمل پہلا فعل مطارے مجزوم ہے اور یا لم دوسرا فعل مجزوم ہے اور جزایہ جملہ ہے اب ایک اور مثال لے لیجئے اینا تذہب اصحب کا اینا تذہب جہاں بھی آپ جائیں اینا یہاں اسم ہے جہاں بھی اینا تذہب جہاں بھی آپ جائیں اصحب کا اصحب اصحبو میں آپ کا ساتھ دوں گا میں آپ کے ساتھ چلوں گا تو اصحبو جا کے کیا ہو گیا اصحب با جو ہے ساکین ہو گیا باقی کے اوپر سے پیش اڑ گئی اینا تذہب اصحب کا اینا تذہب اصحب کا جہاں بھی آپ جائیں میں آپ کے ساتھ رہوں گا اسی طرح اب یہاں اینا نے کیا کیا تذہبو کو تذہب کر دیا اور اصحبو کو اصحب کر دیا اب ایک اور مثال دیکھ لیجئے ایو بستان تدخل تفرح تو ایو بستان ایون این این یہ ایون یہ معرب ہے تینوں حالتوں میں آتا ہے اس پر دو زبر بھی آتے ہیں دو پیش بھی آتے ہیں دو زیر بھی آتے ہیں ایون اور ایو بستان ایو بستان یہ مرکب اضافی ہے اور مرکب اضافی میں مضاف قفیف ہو جاتا ہے ایون جا کر وہ ایو ہو گیا اور بستان چونکہ مضافلے ہے اور وہ مجرور ہوتا ہے لازمان ایو بستان کسی بستان کہتے ہیں باغ کو جس باغ میں بھی تدخل جس باغ میں بھی آپ جائیں گے جس باغ میں جس گلستان میں بھی آپ جائیں گے تدخل تو یہ ایون کی وجہ سے تدخلو جا کے کیا ہو گیا دخل ایدخلو تدخل ہو گیا تفرہو فریح یفرہو سے تفرہو فریح یفرہو سے تفرہو تفرہو سے تفرہ ہو گیا تو یہاں ایون نے کیا کیا دونوں کو مجزوم کیا تدخلو کو تدخل کر دیا تفرہو کو تفرہ کر دیا ایو بستان ان تدخل تفرہ جس باغ میں بھی آپ داخل ہوں گے آپ فرہت محسوس کریں گے آپ خوش ہو جائیں گے باغ کی تازہ ہوا کھائیں گے تو پھولوں کو دیکھیں گے پودوں کو دیکھیں گے جی خوش ہو جائے گا ایو بستان ان تدخل تفرہ تدخل تفرہ دیکھئے کس طرح دو افعال مزارے وہ مجزوم ہو گئے ہیں اب حیسو کی مثال دیکھئیجئے اب یہاں حیسو جس جگہ بھی اس کے ساتھ ماں تاقید کے لئے آیا ہے اور ماں کے بھی جملے کے آہنگ کو درست کرنے کے لئے آتا ہے جملے کی ردم کو جملے کی نغمگی کو بہتر کرنے کے لئے بھی آتا ہے اور اس میں ایک تاقید کا مفہوم بھی پیدا ہوتا ہے جیسے اردو کی مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ کہتے ہیں چائے پلائیے آپ کہتے ہیں اچھی چائے پلائیے آپ کہتے ہیں اچھی سی چائے پلائیے تو یہ سی کیا ہے یہ مزید تاقید کے لئے آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں تو اسی طرح عربی زبان میں بھی کچھ الفاظ تاقید کے لئے اضافی استعمال کیے جاتے ہیں تو اچھی چائے پلائیے اچھی سی چائے پلائیے بہت اچھی سی چائے پلائیے تو چائے پلائیے تو یہ اہل زبان موقع اور محل کی نزاکت کا لحاظ کرتے ہوئے الفاظ کا غیر شعوری طور پر استعمال کرتے ہیں اور ان کی چھٹی حص بتا دیتی ہے کہ کون سا لفظ کہاں استعمال کرنا ہے اس سے جملے کا آہنگ معلوم ہوتا ہے اس کی نغمگی میں اضافہ ہو جاتا ہے تو ینزل جا کے کیا ہو گیا ینزل ہو گیا اور یہ فائل ہے مطر کے آخر میں راہ کے اوپر پیش ہے مرفو ہے اور ینزل سے ملانے کے لئے اس کو لام کو کسرہ دیا گیا ہے زیر دیا گیا ہے حیسو ینزلیل ینزلیل مطارو یکسوری زرعو یکسر یکسر کسرت ہوگی زیادتی ہوگی زرع پیداوار بڑھے گی جہاں بھی بارش ہوگی وہاں کی پیداوار میں اضافہ ہوگا تو یہاں حیسو ما حرف شرط ہے اس نے ینزلو کو ینزل کر دیا اور یکسورو کو یکسر کر دیا اور دو افعال مدارے کو یہاں پر مجزون کیا گیا ہے اور یہاں آپ نے یہ چیز بھی دیکھی کہ ینزل کے نیچے اگزیر دی گئی ہے اور یکسر کے نیچے اگزیر دی گئی ہے ینزلیل مطارو یکسوریل زرعو یہ چیز آگئی ہے اب آجائیے ہم کچھ قرآنی مثالوں پر غور کرتے ہیں ما ننسق من آیت او ننسیہ نأتی بخیر منہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو چھے ہے ما ننسق ما ننسق ہم جو بھی منسوخ کریں من آیت من آیت جو آیت بھی ہم منسوخ کریں تو یعنی پرانی کتابیں منسوخ ہو گئیں اس میں تحریف ہو گئیں تھی وہ اصلی حالت میں محفوظ نہیں تھی تورات اور انجیل تو ما ننسق من آیت تو جو آیت بھی ہم منسوخ کرتے ہیں تو او ننسیہ ننسیہ دیکھیں ننسق تو ننسخو تھا ما کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے ما ننسق ہو گیا ننسخو نسخ ینسق تو ننسقو ہم منسوخ کرتے ہیں ننسخو جاکے ننسق ماننسق من آیت او ننسیہ دیکھیں انسا ینسی انسا ینسی تھا یہ ننسی جاکے اس کی یا گر گئی ننسیہ ہو گیا ننسی ننسیہ ننسیہ تو جو آیت بھی ہم منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں ننسیہ تو ننسیہ میں جاکے کیا ہو گیا ننسیہ ما کی وجہ سے اب جزائیہ جملہ آ رہا ہے نعتی بخیر منہ اس سے ہم ایک بہتر چیز لے آتے ہیں نعتی بخیر منہ تو یہاں بھی نعتی تھا تو آتا یا تی یا تی نعتی تھا لیکن ما کی وجہ سے نعتی نعتی ہو گیا تی کی یا گر گئی اور دو حرکتوں کے بجائے ایک حرکت سے اس کو پڑھیں گے نعتی بخیر منہ اس سے ہم بہتر چیز لے آتے ہیں تو یہ مثال ہے ما جو ہے یہاں شرط ہے اور ننسق اور ننسی اور نعتی یہ سب مجزوم افعال ہیں اب آجائیے سور فرقان کی مشہور آیت وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَسَامًا يَلْقَ أَسَامًا تو مَنْ يَفْعَلْ تو یہاں من حرف شرط ہے يَفْعَلُ جا کے کیا ہو گیا يَفْعَلْ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ جو بھی یہ کام کرے گا جو بھی شرک کرے گا جو بھی زنا کرے گا جو بھی قتل کرے گا یہ تین بڑے گناہ یہاں ان کا ذکر ہوا شرک کرے گا قتل نفس کرے گا بغیر قصاص کے بگناہ کو قتل کرے گا زنا کرے گا جو کوئی کرے گا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَسَامًا تو دیکھئے مَنْ يَفْعَلْ یہاں من حرف شرط ہے يَفْعَلُ کو اس نے يفعَل کر دیا تو وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ جو بھی یہ کام کرے گا يَلْقَ أَسَامًا تو وہ اسام کو پائے گا تو یہاں دیکھئے يَلْقَ کہ لَقِيَ يَلْقَ 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 میں بڑی آواز ہے دو حرکتیں ہیں يَلْقَ اس کے يَلْقَ کے آخر میں یا ہے اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہے تو يَلْقَ اَسَامًا تو یہاں من کی وجہ سے يَفْعَلُ يَفْعَل ہو گیا يَلْقَ یَلْقَ ہو گیا یا گر گئی يَلْقَ اَسَامًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَفْعَلْ يَلْقَ اَسَامًا يَلْقَ پڑھئے آپ يَلْقَ نہ پڑھئے يَلْقَ اَسَامًا اسی طرح دیکھئے سور بقرہ کی آیت ہے ایک سوارتالیس اَنَمَا تَكُونُ يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا اَنَمَا تَكُونُ اَنَمَا تَكُونُ اَنَا یہ حرف شرط ہے اَنَا کے ساتھ ما استعمال ہوا ہے اَنَمَا تَكُونُ تَكُونُونَ تھا تَكُونُونَ تھا افعال خمسہ میں سے تَكُونُونَ تَكُونُو ہو گیا اور جزائیہ جملہ میں يَأْتِ يَأْتِ جا کے يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا تو آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا لے آئے گا آپ چاہے جلا دیے جائیں قبر بن جائے یا نہ بنے سمندر میں مچھلیاں آپ کو کھا جائیں آپ کا غبار بن جائے دھوان بن جائے اجزاء بکھر جائیں اَيْنَ مَا تَكُونُو جہاں بھی آپ چلے جائیں ریزرہ ریزہ ہو جائیں بکھر جائیں منتشر ہو جائیں يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا اللہ آپ تمام لوگوں کو اکھٹا کرے گا تو یہاں اَيْنَ حرف شرط ہے اس میں اسم ہے اور لفظ شرط ہے اس نے تَكُونُون کو تَكُونُو کر دیا اور يَأْتِی کو يَأْتِی کر دیا چلیے کچھ اور مثالیں دیتے ہیں سورہ نساء کی پچاسوی ایٹی فائیو آیت ہے مَنْ يَشْفَعُ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُلَّهُ نَسِيبٌ مِّنْهَا تو مَنْ يَشْفَعُ جو بھی سفارش کرے گا يَشْفَعُ جا کے کیا ہو گیا يَشْفَعُ عَيْن ساکِن ہو گیا مجزوم ہو گیا شفاعتن حسنتن یعنی اچھی سفارش بھلی سفارش جائز سفارش یعنی آپ نے کسی مستحق کی شفاعت کی ہے غیر مستحق کی نہیں کی تجربے کار آدمی کی میرٹ پر پورے اترنے والے کی قابل آدمی کی پڑے لکھے آدمی کی اور اس اہدیک سے بلکل مناسبت رکھنے والے آدمی کی شفاعت کی ہے اس شفاعت کو سفارش حسنہ کہا گیا تو مَنْ يَشْفَعَ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَسِيبٌ مِّنْهَا تو یہاں يَكُونُ تھا يَكُونُ جاکے يَكُنْ ہو گیا دیکھئے واؤ درمیان کی گر گئی ہے اس کو لیے اس کا حصہ ملے گا نَسِيبٌ مِّنْهَا اس کے لیے حصہ پائے گا وہ اسی طرح اگلی مثال لے لیجئے کہ اَيْنَمَا يُوَجِّحُ لَيَاتِ بِخَيْرِ ایک نوکر ہے ایک بے وقوف سا نوکر ہے آپ کا اور اس کو جس کام کے لیے جس طرف بھی آپ بھیجتے ہیں کہ بازار کی طرف بھیجیے ہاسپرل کی طرف بھیجیے دوست کے گھر بھیجیے پڑوسی کے پاس بھیجیے اَيْنَمَا يُوَجِّحُ يُوَجِّحُ تھا تھا يُوَجِّح ہو گیا یہ ہاں یہاں پر ساکین ہو گئی اس کو جہاں بھی آپ بھیجیں گے جدھر بھی بھیجیں گے لَا يَاتِ بِخَيْرِ تو لَا يَاتِی اَتَا يَاتِی تھا تو يَاتِی کی یا گر گئی اور صرف تا رہ گئی تاکہ نیچے زیر رہ گیا اور لَا يَاتِ بِخَيْرٍ تو اَيْنَمَا اَيْنَمَا اَيْنَا کے ساتھ لفظ شرط ہے اَيْنَا اس کے ساتھ مائے تاکید استعمال کیا گیا اَيْنَمَا يُوَجِّحُ لَا يَاتِ بِخَيْرٍ تو وہ خیر نہیں لاسکتا اسی طرح مشہور آیت ہے انفاق کے بارے میں وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُم وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُم تو جو بھی تم مال خرچ کروگے تُنفِقُونا تھا تُنفِقُونا انفقا يُنفِقُو سَتُنفِقُونا تھا يُنفِقُونا تُنفِقُونا تو اس کی نون اے رابی گر گئی تُنفِقُو رہ گیا تُنفِقُونا سے نون گر گئی یوفہ تو وفہ یوفہ وفہ یوفہ یوفہ میں بھی آخر میں یا ہے اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہے لیکن وہ یا گر گئی ہے تو ماں یہاں حرف شرط ہے اس نے دونوں کو مجزم کیا ہے شرطیہ جملے کو بھی اور جزائیہ جملے کو بھی جو بھی مال آپ خرچ کریں گے اللہ اس کا بھرپور بدلہ آپ کو دے گا اور سورہ توبہ میں ہے اور یہاں اللہ تنفیرو اصل میں دو چیزوں کا مرقب ہے یہ وہ اللہ نہیں ہے جو حرف استثناء ہے لیٹر آف ایکسپشن ہے کہ اللہ یعنی جیسے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی مگر الہ مگر اللہ وہ اللہ نہیں ہے یہ یہ اللہ اور ہے یہ دو حروف سے مرقب ہے ان اور لا ان اور لا دونوں مل کر اللہ ہو گئی ہے تو ان لا تنفیرو اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے یعذبکم تو اس میں ایک عظیم قائدہ ریاست کے لیے بیان کیا گیا ہے ریاست کو چاہیے کہ وہ اپنے دفاع کو مضبوط کرے اپنے دفاع کو مضبوط کرے اور ہر وقت اسلحہ اور فوجوں کو تیار رکھے اور اللہ کی راہ میں نکلے تیار رہے اور اگر وہ جہاد کوئی قوم چھوڑ دیتی ہے تو پھر یعذبکم یعذب عذب یعذب اسے جا کے یعذب ہو گیا با یہاں پر ساکن ہے یعذب یعذب یعذبکم تو اللہ تعالی تم لوگوں کو عذاب دے گا یعنی دوسری قومیں آپ پر مسلط ہو جائیں گی آپ کو وہ گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیں گی تو کسی بھی ریاست اور کسی بھی قوم کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی فوجوں کو مستقم رکھے اور فوجیں جہاد کرتی رہیں ورنہ ان کو صفحہستی سے مٹا دیا جاتا ہے اور اسی طرح کچھ اور مثالیں ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر اٹھتر ہے اینما تکونو یدرکم الموتو اینما تکونو یدرکم الموتو تو یدرکو یدرکو جاکہ یہاں یدرک ہو گیا کاف ساکن ہو گیا ادرک یدرکو الموتو الموتو فائل ہے اور الموتو کے آخری حرفتہ کے اوپر پیش ہے اور مرفوع ہے موت تمہیں مل کے رہے گی موت تم سے ملاقات کر کے رہے گی موت آ کر رہے گی جہاں بھی جائیں اینما تکونو یدرکم الموتو آپ سعودی عرب چلے جائیں برطانیہ چلے جائیں یورپ جائیں آسٹریلیا جائیں امریکہ جائیں کینیڈا جائیں سوطہ افریقہ جائیں تو مکہ جائیں مدینہ جائیں موت تو آ کر رہے گی جہاں بھی جائیں تو یہاں اینہ جو ہے یہ لفظ شرط ہے ماں تاقید کیلئے ہے آئی نما ہو گیا اس نے دو افعال مزارے کو جو ہے وہ مجزوم کیا ہے تکونو نا تکونو ہو گیا اور یدرکو یدرک ہو گیا اور کم یہاں پر مفہول بھی ہے تم لوگوں تک موت آ کر رہے گی اب ہم بات کرتے ہیں کہ شرطیہ جملے میں فا کا استعمال اور یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ فا کب استعمال ہوتا ہے تو اگر فا استعمال نہ ہو تو دونوں جملوں کے افعال جو ہے وہ مجزوم ہوتے ہیں جیسے این یفعال افعال اگر وہ کرے گا تو میں بھی کروں گا لیکن شرطیہ جملے اور جزائیہ جملے کے درمیان فا آ جائے تو پھر جزائیہ جملہ اخف نہیں ہوگا بلکہ معروف ہوگا این یفعال فا افعال اگر وہ کرے گا تو میں بھی کروں گا اور اگر اس سے پہلے عمر نہیں استفہام تمنا عرض اور دوسرے جملے سے پہلے فا کا استعمال کیا جائے تو فا کے بعد ان کو محضوفت تسلیم کیا جائے گا اور اس کے بعد آنے والا فعل مدارے خفیف ہوگا تو یہاں جو قائدہ ہے ذرا اس کو سمجھ لیجئے کہ فا کے بعد کبھی ان محضوف ہوتا ہے فا کے بعد اور ان کیا کرتا ہے وہ فعل مدارے کو منصوب کرتا ہے جیسے ازہب معنی ہمارے ساتھ چلئے ازہب چلئے معنی ہمارے ساتھ چلئے فنلعبا فنلعبا تو یہاں فا استعمال ہوا ہے اور نلعب کے بجے نلعبو بھی نہیں ہے نلعبا تو اصل میں یہ کیا ہے فننلعبا اور ان فعل مزارے کو منصوب کرتا ہے اور خفیف کرتا ہے نلعبا تاکہ ہم بھی کھیلیں تو آپ ہمارے ساتھ چلئے کہ ہم سب مل کر کھیلتے ہیں تو فا کے بعد جب یہ دوسرے جملے کا فعل منصوب ہوتا ہے تو اس کو فا سببیہ کہتے ہیں اور فا اور فعل مزارے کے درمیان ان چھپا ہوا ہوتا ہے اس کو ان مصورہ کہتے ہیں تفصیلات پھر آگے ہم سبق نمبر 111 میں بتائیں گے اور اب جو ہے اس کے استعمال کے فا کے استعمال کے شرطیہ جملوں میں آٹھ مواقع ہیں پھر ان کا ہم ذکر کرتے ہیں جب جزائیہ جملہ جملہ اسمیہ پر مشتمل ہو تب فا کا استعمال کیا جاتا ہے جب جزائیہ جملہ امریہ ہو تو بھی فا کا استعمال کیا جاتا ہے جب جزائیہ جملہ فیلیہ ہو لیکن فیل ماضی پر مشتمل ہو تو بھی فا استعمال کیا جاتا ہے جب جزائیہ جملہ شبہ جملہ پر مشتمل ہو تب بھی فا استعمال کیا جاتا ہے جب جزائیہ جملہ جملہ فیلیہ فیل مزارے پر مشتمل ہو لیکن اس سے پہلے سین سا استعمال کیا گیا ہے حرف مستقبل تو فا استعمال کیا جاتا ہے اور جب جزائیہ جملہ فیلیہ اس سے پہلے صوفہ استعمال ہو یا لائے نفی جنس کے بعد استعمال ہو نکیرہ یا لن کے بعد ہوگا تو بھی فیل مدار منصوب ہوگا اور فا کا استعمال ہوگا اب یہ دیکھیں چند مثالوں سے آپ بات کو اچھی طرح سمجھ لیں گے فا کے بعد جملہ اسمیہ کا استعمال فَإِنْ إِنْتَهَوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ تو اللہ غفور رہی اللہ غفور یہ کیا ہے یہ مبتدہ خبر ہے یہ جملہ اسمیہ ہے تو یہاں فا استعمال ہوا ہے اگر وہ باز آ جائیں تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی تو غفور رہیم ہے اگر وہ شرک اور کفر کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ پرانے گناہوں کو معاف کر دے گا وہ تو غفور الرَّحِيمِ اب فیلِ ماضی کی مثال دیکھئی آپ وَإِنْ يَعُودُ سورِ انفال کی آیت نمبر 38 ہے وَإِنْ يَعُودُ ان حرف شرط ہے یہاں یعودو نہ تھا اس کی نون گر گئی اور یعودو ہوگا وَإِنْ يَعُودُ اگر یہ اعادہ کریں گے دوبارہ پدماشی کریں گے دوبارہ مسلمانوں کے خلاف سادشیں کریں گے اِنْ يَعُودُ فَقَدْ مَدَدْ سُنَّتُ الْاَوَّلِينَ تو اولین کی سنت تو گزر چکی ہے تاریخ اٹھا کر دیکھو اولین کا کیا انجام ہوا بشلی قوموں کا کیا انجام ہوا وہ آپ کو معلوم ہے ان کو مٹا دیا گیا نبی کی مخالفت کی وجہ سے اسلام کی مخالفت کی وجہ سے تمہاری بھی شامت آ سکتی ہے تو اب یہاں سورہ یوسف کی آیت نمبر 77 دیکھئے تو جب حضرت یوسف کے چھوٹے بھائی بن یمین پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے بادشاہ کا پیالہ چوری کیا تو ان کے بھائی ان کے جو سوتیلے بھائی ہیں وہ خوشگمانی سے کام نہیں لیتے کہ ہمارا بھائی اچھا ہے کیونکہ سوتیلہ بھائی تھا خوشگمانی سے کام نہیں لیتے بلکہ الٹا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بدنام کرتے ہیں ان پر بھی الزام تراشی کرتے ہیں این یسرق وہ کہتے ہیں اگر بن یمین نے چوری کی ہے این یسرق اگر اس نے چوری کی ہے تو تاجب کی کیا بات ہے اس سے پہلے اس کا بھائی اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے دیکھئے انسان کتنا کمزور واقع ہوا ہے حالانکہ وہ ایک ہی باپ کی اولاد ہیں لیکن سوتیلہ چونکہ بھائی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باپ کا قصور نہیں ہے یہ ماں کا قصور ہے اور چونکہ یوسف علیہ السلام اور بن یمین کی والدہ ایک تھی تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھو دونوں سے بھائی ہیں ایک ہی ماں کی اولاد ہیں تو اگر اس نے چوری کی ہے اور چوری کا الزام اگر اس پر ہے تو تاجب کی کیا بات ہے تو اس کا بھائی یوسف بھی پہلے چوری کر چکا ہے تو یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے ان یہاں حرفیں شرط ہے یسرقو سرقا یسرقو باب دارابہ سے دارابہ یدربو سرقا یسرقو تو یسرق ہو گیا یسرقو یسرق ہو گیا اور یہاں فا کا استعمال ہوا ہے اور اس کے بعد فعل ماضی استعمال ہوا ہے فقد سرقا اخل لہو من قبل اس سے پہلے اس کا سگا بھائی بھی چوری کر چکا ہے اور سورہ یونس میں دیکھئے اب یہ فا کے بعد فعل ماضی کا استعمال یعنی فا کب استعمال ہوتا ہے جزائی جملے میں جب جزائی جملے میں فعل ماضی استعمال ہو فَإِنْ تَوَلَّئِتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ عَجْرِ اور فَإِنْ تَوَلَّئِتُمْ اگر تم نے میری نعمت سے امو موڑا تو میرا کیا نقصان ہے اس میں فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ عَجْرِ میں نے آپ سے کوئی عجر تو نہیں مانگا تھا مَا سَأَلْتُو سَأَلْتُو فعل ماضی ہے میں نے نہیں مانگا کوئی مزدوری مانگ رہا ہوں پیسے مانگ رہا ہوں دعوت و تبلیغ کے لیے میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کے نیک بندے دین کے کام کے لیے پیسہ نہیں مانگتے تو یہاں فَا کے بعد آپ دیکھئے مَا اِنْ نَافِعَ استعمال ہوا ہے اور سَأَلْتُو فعل ماضی ہے تو فعل مَا اِنْ نَافِعَ کے بعد مَا سَأَلْتُو مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ عَجْرِ اس لیے جزائی جملے میں فَا استعمال ہوا ہے سورہ احضاب کی عید دیکھئے چھتیس نمبر وَمَنْ يَاسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ دَلَّ دَلَالًا مُبِينًا تو وَمَنْ يَاسِ تو عَسَى يَاسِ ہے يَاسِ من حرف شرط ہے يَاسِ کی یا گر گئی يَاسِ ہو گیا یہ يَاسِ اللَّهَ جو اللہ کی نا فرمانی کرے گا اور ان کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نا فرمانی کرے گا اللہ مفعول بھی ہے رسولہ مفعول بھی ہے منصوب ہیں دونوں فَا آیا دیکھئے کیوں؟ اس کے بعد آیا دَلَّهُ فَقَدْ دَلَّ دَلَالًا مُبِينًا یہ فیلِ ماضی استعمال ہوا ہے دَلَّهُ تو وہ سریح گمراہی میں مقتلا ہو گیا جو اللہ اور رسول کی نا فرمانی کرتا ہے وہ سریح گمراہی میں مقتلا ہو گیا اور اسی طرح وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكُمْ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ارسلنا ماں ارسلنا ماں ارسلنا فیلِ ماضی ہے اور ماں حرفِ نفی ہے اور جو جو ہے جو یہ مو مورتا ہے تو کیا پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان لوگوں پر حفیظ پاسپان نگران بنا کر نہیں بھیجا اسی طرح دیکھئے وَمَنْ يُتِئِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَى اللَّهِ سورہ نیسا کی مشہور آیت ہے آیت نمبر اسی جو شخص بھی رسول اللہ سعیسیم کی اطاعت کرتا ہے سنت پر عمل کرتا ہے تو بلا شباہ اس نے اللہ کی اطاعت کی تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اطاعت رسول چڑھیں کوئی بڑی بات نہیں ہے تو رسول کی اطاعت حدیث کی پیروی حدیث کو ماننا تو یہ کیا ہے فی الواقع اللہ کی اطاعت ہے وَمَنْ يُتِئِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَى اللَّهِ تو عَتَاءَ عَتَاءَ يُتِئِ یہاں فعل ماضی ہے اور یہاں فعل ماضی استعمال ہوا ہے جزائیہ جملے میں اس لیے درمیان میں حرف فا استعمال ہوا ہے اور من حرف شرط ہے اور یوتیع ہو گیا ہے اس میں دیکھیں یوتیع وَمَنْ يُتِئِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَاءَ اللَّهِ اب ذرا کچھ فعل امر کی مثالیں دیکھتے ہیں کہ فا کے بعد فعل امر کا استعمال کیسے ہوتا ہے اور صرف ہم نے جو بات بتائی تھی کہ شرطیہ جملوں میں اگر وہ فعل مزارے ہوگا تو مجزوم ہوگا فعل ماضی آ جائے فعل امر آ جائے تو معاملہ مختلف ہے جہاں بھی آپ رہیں جس ملک میں بھی رہیں جس شہر میں بھی رہیں جس محلے میں بھی رہیں فعل امر ہے تم سب لوگ مفہول بھی ہے اپنے چہروں کو خانے کاوہ کی طرف کر لو مجزوم شطرہ اس کی طرف کر لو تو یہاں فا کے بعد فعل امر استعمال ہوا ہے اور اس کے بعد ایک اور مثال لے لیجئے سورہ آل امران کی اور بہت ہی مشہور آیت ہے آیت نمبر اکتیس اور یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ کے چہیتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں اہیباؤ اور تو تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے اے یہودیوں یہ بلا دلیل ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس دعویٰ کی تو اس کا کوئی ثبوت نہیں اچھا اللہ سے محبت کا دعویٰ ہو فَاتَّبِعُونِي فَاتَّبِعُونِي تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو میرے آخری رسول کی اطاعت کرو يُحُبِبْكُمُ اللَّهِ تب اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا تو ایک اللہ کی محبت ہے ایک انسان کا دعویٰ محبت ہے ایک اللہ کی محبت ہے تو دونوں کا ہونا ضروری ہے محبت کا دو طرفہ ہونا ضروری ہے تو فرمایا یہاں ان حرف شرط ہے اِنْ كُنْتُمْ تُخِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي فَاتَّبِعُونِي یہاں دیکھئے تو ان کے بعد فَا آیا ہے اور فَا کے بعد اِتَّبِعُونِي میری پیروی کرو میرا اطبع کرو اور تب جا کر یُحبِبْكُمُ اللَّهَ یُحبُّ یُحبُّ میں فَقِعِدْغَامُ ہوا ہے اور یُحبُّ کھل گیا ہے یعنی حرف مشددہ تھا نا یُحبُّ اَحَبَّ يُحِبُّ مُحِبُّن اَحَبَّ تو یُحبُّ کیا ہو گیا یُحبِبُّ ہو گیا پھر ساکین ہوگی یُحبِبْكُمُ اللَّهَ تب اللہ تم لوگوں سے محبت کرے گا تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ اللہ کی محبت کے طلبگار ہیں انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنی ہوگی اور یہاں فعلِ عمر کے بعد جو ہے دو جملے ہیں اور وہاں حرفِ شرط استعمال ہوا ہے اور اس کی وجہ سے فعل محضوف ہو گیا ہے اب شبہِ جملہ کی کچھ مثالیں لیجئے شبہِ جملہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ شبہِ جملہ ہوتا تو ایک ناقص جملہ ہے لیکن بات پوری ہو جاتی ہے اس پر مکمل جملے کا گمان ہوتا ہے اور اس لیے اس کو ہم شبہِ جملہ کہتے ہیں اس کا سبق ہم پڑھ چکے ہیں پہلے اور دوبارہ تھوڑا سا یاد کر لیں جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ تو الحمدللہ رب العالمین تو الحمدللہ تو الحمد مبتدہ ہے لیکن اس کے بعد اس کی جو خبر ہے وہ محضوف ہے تو الحمد واجبن للہ الحمد حقن للہ تو یہ حقن یہاں پر محضوف ہے خبر محضوف ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جار مجرور کو پہلے لاکر وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ فِي الْقِسَاسِ کو لے آتے ہیں جار مجرور کو قِسَاسٌ وہ پھر بعد میں لے آتے ہیں اس میں مبتدہ کو معقر کیا جاتا ہے تو اصل میں ہے الْقِسَاسُ الْقِسَاسُ وَاجِبُ لَكُمْ یہ جو ہے واجب ہے فِي الْقِسَاسِ تو قتل کی مقدمات میں قِسَاس کی مقدمات میں چلیے اب شبہ جملہ کی کچھ قرآنی مثالوں پر غور کرتے ہیں مَهْمَا تَعْتِنَا بِهِ مِن آیَتٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اب یہاں فا کا استعمال بھی دیکھ لیجئے مَهْمَا تَعْتِنَا تَعْتِي مَهْمَا مَا مَا یہ حرف شرط ہے مَهْمَا ہو گیا تَعْتِنَا میں تَعْتِي محضوف ہو کر تَعْتِي ہو گیا تَعْتِي تَعْتِي کیا حضوف ہو گئی تو جو بھی آپ نشانی لے آتے ہیں تو ہمیں مصہور کرنے کے لیے ہمیں فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ہرگز ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں تو نَحْنُ مُبْتَدَا ہے اور نَحْنُ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ تو یہاں جار مجرون جو ہے بی مومنین استعمال ہوا ہے لکا بھی استعمال ہوا ہے اور یہاں اس کی خبر محضوف ہے تو یہ شبہ جملہ ہے یہاں بھی آپ دیکھیں فاقہ استعمال ہوا ہے اور سورہ اسرہ کی آیت نمبر 110 دیکھئے اَيَّمَّا تَدْعُو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَ اَيَّن اَيَّن میں اَيَّن میں مَا لگایا گیا ہے اضافے کے لئے اور اَيَّمَّا تَدْعُو تو اَيَّن سے اَيَّن ہوا اور اس پہ مَا لگایا تو یہ کیا ہوگیا اَيَّمَّا تَدْعُوْنَ تَدْعُوْنَ وہ حرف شرد کی وجہ سے تَدْعُو ہو گیا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ تو یہاں دیکھئے فَا کا استعمال لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ یہ شبہ جملہ ہے تو یہاں جار مجرور پر ہے لَهُ اور الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ یہ مبتدہ مؤخر ہے یعنی مطلب یہ ہے الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ وَاجِبُ لِلَّهُ تو اس کا حق ہے اس کی پیارے پیارے حسین و جمیل نام ہے پیارے پیارے پیاری پیاری حسین و جمیل صفات پر مشتمل حسین و جمیل نام ہے تو آپ کسی نام سے اس کو بکاریں اس کی نام تو سارے حسین و جمیل ہیں اَيَمْ مَاتَدُوْ تو یہاں شبہ جملہ سے پہلے فا کا استعمال ہوا ہے اب سین کے استعمال سے پہلے فا کا استعمال دیکھئے اِسْمَا تَفْعَلْ شَرًّا فَسَتَنْدَمُ اِسْمَا تَفْعَلْ شَرًّا اگر کوئی بھی برائی تم کروگے فَتُوْاَنْ قَرِيب تم نادم ہوگے شرم سار ہوگے تو اس کے ساتھ ماہ حرف تعقید ہے اس حرف شرط ہے یہاں تفعل مجتم ہوگیا اِسْمَا تَفْعَلْ شَرًّا اگر برائی کروگے کوئی بھی برائی کروگے تو بہت جل تم کو نادم و شرم سار ہونا پڑے گا تو اس طرح بہت ساری مثالیں ہیں اب ایک مثال صوفہ کی بھی لے لیجئے صوفہ سے پہلے بھی فا کا استعمال ہوتا ہے جزائیہ جملے میں اِنْ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً اِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ اللَّهُ اب یہاں يُغْنِي مجتم نہیں ہوا صوفہ کی وجہ سے فا بھی آگیا اور فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ اللَّهُ تو بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو غنی کر دے گا تو اب یہاں ایک بڑی اچھی مثال آئی ہے سورہ النساء میں تو وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ عَجْرًا عَظِيمًا وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو شخص بھی اللہ کی راہ میں لڑے گا تو فَيُقْتَلْ اور اس کے بعد قتل کیا جائے گا اَوْ يَغْلِبِ یا پھر وہ غازی رہے گا کامیاب رہے گا غالب رہے گا تو ہر دو صورت میں فَسَوْفَ کچھ مدت بعد ہم اسے عجرِ عظیم سے نوازیں گے جنت سے نوازیں گے نُوتی ہی عجرًا عظیمًا تو یہاں جہاد کی اور غازی کی اور شہید کی اور مجاہد کی فضیلت بیان کی گئی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس نے لڑائی میں حصہ لیا ہے یا وہ قتل ہو گیا یا شہید ہو گیا یا کامیاب ہو گیا ہر دو صورتوں میں اس کے لیے فَسَوْفَ نُوتِهِ عَجْرِ عظیمًا کہ ایک مدت بعد اللہ تعالیٰ ان کو عجرِ عظیم سے نوازے گا تو اسی طرح کبھی لائے نفی جنس بھی استعمال ہوتا ہے جزائیہ جملے میں اور اس سے پہلے بھی فاکہ آنا ضروری ہے جیسے آلِ عمران کی آیت ہے اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ اِنْ يَنْصُرُ يَنْصُرُ يَنْصُرُو يَنْصُرُو گیا دیکھیں اِنْ حرفِ شرط ہے اگر تم لوگ اللہ کی مدد کروگے اللہ کی دین کی مدد کروگے فَلَا غَالِبَ لَكُمْ تو یہاں لَا لَاِ نَفِيِ جِنْسَ ہے غَالِبَ نَكِرَا ہے غَالِبَ کی اوپر زبر دیکھیں باقی اوپر لَا غَالِبَ لَكُمْ لَا رَيْبَ فِي کسی قسم کا عیب اس کتاب میں شک یا ریب نہیں پایا جاتا تو لَا غَالِبَ لَكُمْ کوئی غَالِب نہیں آسکتا کوئی غَالِبَ نَكِرَا ہے لَا غَالِبَ لَكُمْ کوئی امریکہ کوئی روس کوئی انڈیا کوئی اسرائیل ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی تمہیں غَالِب نہیں کر سکتی مغلوب نہیں کر سکتی اگر اللہ تعالی تمہاری مدد کے اِن يَنْسُرُكُمُ اللَّهُ اللہُ یہاں پر فائل ہے اللہ تم لوگوں کی مدد کرے گا اور اللہ کب ہماری مدد کرتا ہے جب ہم اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں اِن يَنْسُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ تو اللہ کے مقابلے میں اللہ کے مقابلے میں دنیا کی تمام طاقتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور لیکن اللہ کب مدد کرتا ہے جب ہم اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں اور جب اللہ مدد کرتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مغلوب نہیں کر سکتی فَلَا غَالِبَ لَكُمْ تو یہاں نوٹ کرنے والی جو بات ہے لا غَالِبَ یہاں لا نفی جنس ہے اور اس میں ہر قسم کے غالب کی نفی کی گئی ہے ہر قسم کی قوت کی نفی کی گئی ہے اور اس لیے یہاں فَا کا استعمال جزائیہ جملے میں ہوا ہے اب آجائیے ایک مثال ہم لیتے ہیں کہ لن اگر جزائیہ جملے میں آجائے تو سورہ آل عمران کی ایک سو چوالیسویں آیت ہے آل عمران کی ایک سو چوالیسویں آیت ہے وَمَنْ يَنْقَلِبُ يَنْقَلِبُ اِنْقَلَبَ يَنْقَلِبُ من حرف شرط ہے اس کی وجہ سے يَنْقَلِبُ يَنْقَلِبُ ہو گیا عَلَا عَقِبَيْهِ جو اپنے دونوں ایڑیوں سے پیچھے بھاگتا ہے الٹے پاؤں بھاگتا ہے پلٹ جاتا ہے میدان جنگ سے بھاگ جاتا ہے فَلَيْنْ يَدُرَّ اللَّهَ شَيْعَا تو لن کی وجہ سے يَدُرُّ يَدُرَّ رَا ہو گیا اللہ تعالیٰ کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ اپنا نقصان کرتا ہے میدان جنگ سے فرار گناہ کبیرہ ہے اور خود اس کا اپنا اس میں نقصان ہے اللہ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ وَمَا يَفْعَلُ مِنْ قَيْرٍ فَلَيْنْ يُكْفَرُوْهِ اس مثال میں بھی غور کیجئے فاقیوں استعمال ہوا ہے جزائیہ جملے میں اس لیے کہ لن آیا ہے اور لن کے بعد يَكْفُرُوْهِ لَيْنْ يُكْفَرُوْهِ تو وَمَا يَفْعَلُ مِنْ قَيْرٍ تو جو بھی یہ لوگ يَفْعَلُونَ تھا يَفْعَلُوْ ہو گئے ہیں جو بھی یہ لوگ نیکی کا کام کریں گے اس کی ناقدرین نہیں کی جائے گی لَيْنْ يُكْفَرُوْهِ یہ مجھول ہے اور يُكْفَرُوْنَ يُكْفَرُوْهِ ہو گیا تو یہ دونوں چیزیں یہاں مجزوم ہو گئی ہیں لیکن فارقہ استعمال ہوا ہے تو اب جو ہے کبھی شرط محضوف بھی ہوتی ہے اور وہ مخفی سمجھی جاتی ہے پوشیدہ سمجھی جاتی ہے تو اس میں اس کی پانچ مواقع ہیں اگر عمر کے بعد فعل مزارے ہو جزائیہ جملے میں تو وہ محضوم ہوتا ہے نہیں کے بعد فعل مزارے جزائیہ جملے میں آئے تو وہ بھی محضوم ہوتا ہے استفہام کے بعد فعل مزارے جزائیہ جملے میں محضوف ہوتا ہے تمنا کے بعد فعل مزارے محضوم ہوتا ہے جزائیہ جملے میں اور ترجی کے بعد بھی اب اس کی چند مثالیں لے لیجئے آپ دیکھیں عمر کے بعد فعل مجزوم اِرَحَم تُرْحَم اِرْحَمْ کیا ہے یہ فیلِ اَمْرَ اِرْحَمْ رحم کرو رحم کر تُرْحَمْ تُجھ پر رحم کیا جائے گا تو یہاں یہ نہیں کہا گیا اِن تَرْحَمْ تُرْحَمْ اگر تم رحم کرو تو تم پر رحم کیا جائے گا جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ اگر تم رحم کرو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا اگر بھی اور تو بھی تو بھی استعمال کر رہے ہیں لیکن ہم کرتے ہیں رحم کرو رحم کیا جائے گا رحم کرو تم پر بھی رحم کیا جائے گا اس میں شرطیہ الفاظ کو حضر کر دیتے ہیں اڑا دیتے ہیں اور جیسے اب دوسری مثال لے لیجئے اس دک دائمًا ہمیشہ سچ بولا کیجئے اس دک فعل امر ہے صدق یس دک اس دک تو اس دک فعل امر ہے دائمًا ہمیشہ سچ بولیے تفرہ آپ خوش رہیں گے اس دک دائمًا تفرہ اسی طرح دیکھئے سورہ احضاب کی مشہور آیت ہے فعل امر سے شروع ہو رہی ہے قولو قولاً صدیدہ قولو قولاً صدیدہ ٹھیک ٹھیک بات کرو قول صدید سے کام لو سچی بات کرو تیڑی بات مت کرو قول صدید سے کام لو یس لح لکم آمالکم ویغفر لکم ذنوبکم اگر بات صحی کرو گے سچی کرو گے تو پھر میں تم لوگوں کی آمال درست کروں گا یس لحو نہیں کہا گیا یس لح اور یغفر نہیں ہے یغفر لکم ذنوبکم تب میں تمہارے احوال درست کروں گا تو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے تو گلے پر آپ کے چھوری بھی ہے تو سچ بولنا چاہیے قولو قولا سدیدا یس لح لکم آمالکم اور اسی طرح دیکھئے آپ اب نہیں کے بعد فیل مجزوم کی مثالیں دیکھئے لا تجعل جلدی مت کر تسلم آپ سلامت رہیں گے لا تجعل لا تعجل اجلا یا جل اجلا یا جل تو یہ کیا ہے یہ فیل عمر ہے لا تجعل نہیں ہے لا کے ساتھ ہے منع کر رہے ہیں آپ جلدی مت کرو جلدی مت کرو لا تجعل تسلم تسلموں کے بجائے تسلم تو یہاں بھی حرف شرط کو حضف کر دیا گیا ہے اسی طرح دیکھئے استفام کے بعد حل تفعل خیرن کہ حل تفعل خیرن کہ آپ بھلائی کریں گے تو جر تاکہ آپ اجر پائیں تو جر تو یہاں اس کو مجزوم کر دیا گیا یہ حرف استفام کے بعد اور حلہ من عذر اسما تو کیا اس کے لئے کوئی بہانہ ہے عذر ہے میں سنوں گا اگر اس کے پاس کوئی عذر ہے تو میں سننا چاہوں گا اسما تو اسی طرح تمنا کے بعد دیکھئے تمنا لیتا زیدن قوی لیتا زیدن قوی لیتا کاش لیتا کی وجہ سے زیدن زیدن ہو گیا قوی اگر زید قوی ہوتا ینسرکا وہ ضرور آپ کی مدد کرتا تو چونکہ وہ قوی نہیں رہا کمزور ہو گیا ہے اس لئے آپ کی مدد نہیں کرتا اگر ہوتا قوی تو ضرور مدد کرتا ینسر ینسر ہو گیا تو اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ تمنا کے علاوہ اگر درخواست کرتے ہیں عرض کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی فیل مجزوم ہوتا ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا تنزل تنزل اللہ تنزلو بینہ کہ آپ ہمارے پاس مہمان نہیں بنیں گے جو ہے تفرہ کہ آپ خوش ہو جائیں نفرہ تاکہ ہم لصفندوز ہو تو ان تمام مثالوں میں آپ دیکھیں کہ حرف شرط محضوف ہے عمر نہیں تمنا استفہام اور عرض کے جوام میں فیل مجزوم استعمال کیا جاتا ہے تقول قول حضا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ رَيْنِ سِلَوَ الْيَوْą بِرِبُّوا موسیقی